نمبر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل سٹی ایش میں آج ہم آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پشنوں کو اتحاد دینے کی پوری کوشش کریں گے جیسے نمبر ایک شادی کے بعد اس طریقے شریف میں بدلہ کیوں آتا ہے نمبر دو ناغہ سادو کو تھنڈ کیوں نہیں لگتی ہے نمبر تین پرانی بائیک کا پک اپ کیوں کم ہو جاتا ہے نمبر چاہ ہندو میں نیوک پتھا کیوں تھی نمبر پازی پارٹیا کیا ہوتی ہے نمبر چھے کیا شادی سے پہلے سیکھ کرنا غلط ہے نمبر ساتھ لڑکوں کو جلدی پیار کیوں ہو جاتا ہے وہ نمبر آٹھ پوری دنیا میں کل کتنا پیسہ ہے کوششن نمبر ایک شادی کے بعد اس طریقے شریف میں بدلہ کیوں آتا ہے درست شادی کے بعد اکثر مہیلاو کا وجن بڑھ جاتا ہے مہیلاو کے شریف میں یہ چیلنج دو سے پانچ سال میں نظر آنے لگتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے کئی قرآن ہیں شادی شلو مہیلاو میں ہوئی ایک ریسرچ کے انوشہ شادی کے بعد بیاسی فیسدی مہیلاو کا وجن پاس سے دس کلوگرام تک بڑھ جاتا ہے جس کا اثر اس کی بوڈی میں ہپس بریس پیٹ اور پیرو پر دکھائی دیتا ہے ان بدلہ کی وجہ سے کافی حد تک ہارمن چینجن ہوتے ہیں ساتھی مہیلاو کی اپنی بھی لاپروائی ہوتی ہیں کوشن نمبر دو ناگا سادو کو تھن کیوں نہیں لگتے دراصر ناگا سادو کو تھن نہیں لگنے کے تین مکہ کارنے پہلا تو یہ ہے کہ کوئی منوسیٰ یا جو بھی پرانی جن سم یا وسم پرستیتیوں میں نینتر رہتے ہیں ان پرستیتی کے پرتیس ابیاست ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت گرم افریقی دیسوں میں رہنے والے لوگ اور ان کے ٹھیک وپریت علاسکہ میں رہنے والے سائیبیرین چھیت میں بسنے والے لوگ وہاں کی وسمتر پرستیتیوں میں رہ پاتا ہے دوسرا کارنے ناگا سادو یوگا بیاس کرتا ہے اور نینتر یوگا بیاس سے منوس سے بھیتر اور بہت سے بہت بلوان بن جاتا ہے جیون کے سبی سنکٹ چاہے سکھ دکھو یا شیط اور تاپ وہے بڑی آسانی سے درست پرستیتیوں پر ویجے پرابط کر لیتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ناگا سادو ہمیسہ اپنی دھیا پر راک ملے ہوئے رہتا ہے اور راک تچوار کی اوپری پرت پر استید روم کوپوں کو بن کر دیتی ہے جس سے شریر اور بہری واتورن کے بیچ ایک آورن نرمت ہو جاتا ہے اور ان کا شریر سیت کے پرکوب سے بچا رہتا ہے کوشن نمبر تی پرانی بائیک کا پک اپ کیوں کم ہو جاتا ہے دراصل بائیک کے پک اپ کمجور ہونے کا مطلب بائیک کی ایسپاری ڈیٹ نزدیک آ جانا نہیں ہوتا ہے کئی بات جب بائیک پک اپ نہیں لیتی تب گیر بھی ٹھیک سے نہیں رہتے اور بیچ میں فضلیں لگتا ہے ایسپاری بائیک کی کلس پلیٹ کے خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے ایسے کلس پلیٹ خراب ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے گیر اور پک اپ کی اسموزنس بھی کم ہوتی جاتی ہے کوشن نمبر چاہ ہندو میں نیوک پتہ کیوں تھی دراصل یہ ہے کہنا غلط ہے کہ پرانچنگ کال میں لوگ اپنی پتیوں کو ریشی مونیوں کے پاس چھوڑا آتے تھے اصل میں ہوتا یہ ہے تھا کہ کچھ دھوت مونی تانتر کی بابا ہونے کا ڈھونگ کرتے تھے اور وہیں ان استریوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر تمہارے بچے نہیں ہو رہا ہے تو اگر تمہیں بچہ پیدا کرنا ہے تو ہمارے آسرم میں آؤ ایک را ٹھہرو یہاں پیسہ ہوگا اور ہون ہوگا تو تمہیں پتری یا پتری سنتان اتپن جرور ہوگی پرانچنگ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا یہ دھونگی بابا اپنی غلط اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے ان مہلاؤں کے ساتھ دھوکہ کیا کرتے تھے وہیں ان کو کیلے کی جڑ سے بنی ہوئی اوشدی کھلاتا تھا جس کاران ان استریوں کے پتی نپنشک ہو جاتے تھے اور ان استریوں کی حوض کو پورا کرنے کے لیے وہیں ان کے ساتھ سیوا کیا کرتے تھے تو اس طرح کہ دھونگی بابا ہوتے آئے ہیں ہر بابا یا منی اس پر کا کا نہیں ہوتا ہے آپ نے بالمکی جی کے بارے میں بھی سنا ہوگا وہیں پہلے ڈکیت تھے اس کے بعد میں منیوں کی سنگت میں آ کر وہ خود پرم گیانی منی ہو گئے تھے کوشنمہ پاس دے پاٹی کیا ہوتے در سے دلو دماغ کے لوگوں کے دماغ کی اوپر جہی ہے دیس ویدیس سے مہلہ پرش بھاگیداری کرتے ہیں یہ اکثر کسی ایکان جگہ جیسے جنگلو فارماؤس آدھی میں آجت کی جاتی ہیں جن میں سمو میں نصہ یونہ چار آدھی کیا جاتا ہے کوشن نمبر چھے کیا شادی سے پہلے سیکس کرنا غلط ہے در سے شادی سے پہلے سیکس کرنا اے نیتی کے بھاتے سبیتہ میں اسے پاپ کہا گیا ہے آج کل ہمارے یوہ پاس شادتے سبیتہ کے رنگ میں رنگ کر شادی سے پہلے سیکس کو ایک جروعات مانتے ہوئے اس کے پکس میں ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ شادی سے پہلے سیکس پاس سکتے سبیتہ میں بھی نشید ہیں وہ شادی سے پہلے اسی سے سیکس کرتا ہے جس سے انہیں شادی کرنی ہوتی ہے شادی سے پہلے سیکس سے خاص کر مہلاؤ کے ویکٹیب میں کئی مانسی ویکار اتپن ہونے کی سمبابنہ ہو جاتی ہے اس لئے شادی سے پہلے سیکس نہیں کرنا چاہئے کوشن نمبر ساتھ لڑکوں کو جلدی پیار کیوں ہو جاتا ہے دراصل پروس ایک درستے جیو ہے ایک سربے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک پروس اپنے ہر دن کا چالیشمنٹ کسی کو بھی دیکھنے یوگے کنیوں کو گھوڑنے میں گجاہ دیتا ہے اب اس کے بعد اس میں اچمبر نہیں ہے کہ انہیں جلدی پریم کیسے ہو جاتا ہے پروس سماج کے روکٹوگ سے زیادہ پروابط نہیں ہوتے کیونکہ شاید ان کا پتی کل پرشتیتی کے جوکھم سے سامنا ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے دراصل گھر پر بھی انہیں چوند ہی جینے دیا جاتا ہے اس لئے پریم کے پتی ان کی اس سرطہ کا پرینام یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی پیار میں پڑتے ہیں اس کے علاوہ یون اچھا لڑکیوں کی طلعہ میں لڑکوں میں پہلے ابرتی ہے اس کے باوزود کی لڑکیاں عام طور پر لڑکوں کی طلعہ میں پہلے یوون اور شارنگ یون پریپکتہ تک پہنچتی ہیں ایسے میں پروسوں کی مہلہ ساتھی کی تلاز پہلے آرم کر دیتا ہے اس لئے پریم بھی پہلے ہی ہو جاتا ہے کوشن نمبر اٹھ پوری دنیا میں کل کتنا پیسہ ہے دراصل ایک جانکاری کے انوصہ پوری دنیا میں کل دھائی ہجار پانسوٹ ٹلین ڈولر پیسہ ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کے دوارہ پوچھا جانے والے پشنوں کا اتتہ دینے کی پوری کوشش کی ہے اگر آپ بھی ہم سے کوئی پشن پوچھنا چاہتا ہے تو کمنٹس باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں ہم اس کو اتتہ دینے کی پوری کوشش کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں جائے شارہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکائب جروع کریں نمشکر دوستو